یہ دنیا انسان کے لئے ایک امتحانگاہ ہے یہاں انسان مختلف انواع کے امتحانات سے گزرتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جگہ جگہ انسان پر گزرنے والے امتحانات کی نوائیتوں کو بیان کیا ہے یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں بھی انسان پر آنے والے امتحان کی نوائیتوں کا بیان ہے تین قسم کی نوائیتیں اس میں بیان کی گئی ہیں پہلے نمبر پر فرمایا لَتُبْ لَوْنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ کہ تم لوگوں کو آزمائے جائے گا مال کے سلسلے میں مال میں کمی ہوگی رزق میں تنگی ہوگی جیسے آدمی بے روزگار ہو جاتا ہے تنخواہ پوری نہیں ہوتی کسی وجہ سے کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے تو یہ دنیا میں آنے والی آزمائش کی پہلی نوائیت ہے دوسری نوائیت ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ جانوں کے سلسلے میں تمہیں آزمائے جائے گا کہ جانی نقصان ہو جاتا ہے عزیز از جان کوئی ہستی دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے انسان اس سلسلے میں پریشانی سے گزرتا ہے تو یہ آزمائش کی دوسری نوائیت ہے اور تیسری نوائیت کا یہاں بیان فرمایا وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ اَشْرَكُوا اَذًا كَثِيرًا کہ تم سے پہلے جو کتابیں اللہ نے بھیجی تھیں ان کتابوں کی حامل جو اقوام ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرقین ان سے تم لوگوں کو عذیت میں ڈالنے والی گفتگو سننی پڑے گی گویا کہ یہ انسان کے لیے ایک اعتبار سے نظریاتی آزمائش ہے اگر ان تینوں کو آپ ملا لیں کہ مالی آزمائش ہے جانی آزمائش ہے یا پھر اس طرح کی گفتگو سننا جو انسان کو مذہبی حوالے سے تکلیف میں مبتلا کرے تو ان تینوں کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک یہ کہ دنیاوی آزمائش اور ایک یہ نظریاتی آزمائش مال ہے یا جان ہے تو اس کو ہم عام طور پر دنیاوی مفادات میں شمار کرتے ہیں تو بعض اوقات انسان پر آزمائش ایسے آتی ہے جسے وہ دنیاوی سمجھتا ہے دیسے مال میں کمی آگئی یا کوئی جانی نقصان پہنچ گیا اور دوسرے نمبر پر یہاں آزمائش کی نوئیت یوں بیان کی گئی کہ نظریاتی اعتبار سے دشمن قومیں تمہیں عذیت میں مبتلا کریں گی اپنی گفتگو کے ذریعے وہ ایسے کام کریں گے ایسے گفتگو کریں گے کہ جب مسلمان سنے گا تو اس کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھی مسلمان پر آنے والی آزمائشوں کی ایک نوئیت قرار دیا ہے جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کو ان تمام نوئیتوں کی آزمائشوں سے گزرنا پڑا تھا ٹکڑا تھا پڑا تھا ٹکڑا ہے ٹ كل بن پڑا ٹکڑا تھا بص Guru ٹھکڑا تھا ٹھک۰ ٹھک leuk